قرآن میں پہلے آیت پہلے پارے میں جو علی فلامی میں دوسرا سورہ اس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں خدل للمتقین قرآن ہدایت ہے کس کے لئے؟ متقین کے لئے اب پہلے پارے میں سور بخرا میں روزوں کا مقصد بتاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُو ہم نے روزے اس لئے فرض کیے گئے تاکہ تم متقین بن جاؤ اب ان دونوں کا ایک لنک ہے قرآن کہہ رہے کہ میں ہدایت ہوں متقی کے لئے اور روزے اس لئے فرض کیے گئے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم متقی بن جاؤ اب نزول قرآن کا مہینہ ہے نزول قرآن کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے تاکہ بندے روزے رکھ کر تقویٰ حاصل کرے تقویٰ اس لئے حاصل کرے کہ قرآن سے ہدایت پانے والے بن جاؤ ہر چیز کا سٹانڈرڈ اتھا ہے ایک بندے کو اگر کسی جگہ جواب کرنی ہے اگر انجینئرنگ کا وزا چاہیے تو اس کو ایز اینجینئر پولیفائی ہوگا اس کی ڈگری اٹیسٹیڈ ہوگی اور وہ جو انا پیٹیکل ایکسپیرینس کرا ہوگا پھر انٹروی ہوگا پھر سیلیکٹ ہوگا ایک سٹیپس ہیں ایک چیک لسٹ ہے تو قرآن کے پاس بھی ایک چیک لسٹ ہے کہ قرآن ہدایت کس کے لئے خدل للمتقید تو اللہ تعالیٰ لذور قرآن کے مہینے میں روزے فرض کر کے ہمیں لعلقم تتخون متقید بنانے کی کوشت ہے ہم متقید بن جائیں گے تو کیا ہو جائے گا قرآن سے ہدایت دینے والے بندگید دیکھیں آج ہم نے زندگی دیسی بھی گزاری ہے تین چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہے قرآن کو سمجھنا ہے سمجھنے کے لئے کیا چاہئے غور و فکر اور علم شاہد اور اس پر عمل کرنا ہے اور کیا کرنا ہے جو زندگی ہم نے گزاری ہے جیسی بھی زندگی گزاری ہے اس سے توبہ کرنے کی جو ہے نا ہمیں ضرورتیں رمضان کا مہینہ ہے بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں بندہ توبہ کرے شیطان خیدے رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے سارے متقی بنیں اور خدان سے قرآن سے ہدایت لینے والے سٹانڈرڈ پر آج